بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں مہت کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بھاروں کو آپ انجائے کر رہے ہوں گے آج جی میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر ہے فارٹی تھری اور یہ آرڈر ڈیل کرتا ہے اپیل اگیسٹ آرڈر یا اپیل فرم آرڈرز یعنی کہ احکامات کے خلاف اپیل اس کے جو ریلیویٹ جو رولز ہیں وہ ٹوٹل چار ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ جو میرا چینل ہے پریڈ فار جیسٹس کائن لے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے کام کرنے کے لیگن پیدا ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبر ہے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نگی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہے گی تو دوستو آدھ آپ نے آئے ٹاپک کے اوپر اب سی پی سی بنانے والوں نے آرڈر فارٹی تھری کے اندر آرڈر تینٹالیس کے اندر انہیں نے ہماری جو کوٹ آف اپیلز ہیں ان کو پابنگ کیا ہے کہ وہ صرف انہی ہی آرڈرز کے خلاف اپیلز سن سکتی ہیں کہ جو آرڈر فارٹی تھری کے رول بان کے اندر جن کو منشن کیا گیا ہے اب جو جو آرڈر جن کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے وہ انہوں نے آرڈر فارٹی تھری رول ون کے اندر انہوں نے وہ سارے کے سارے جو احکامات ہیں وہ جو آرڈرز ہیں وہ دے دیئے جو دوران سماعت مقدمہ پیش آتی ہیں تو وہ ان میں سے یہ ٹوٹل میرا خیال میں کوئی بائیس تیس کوئی آرڈر ہے جن کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے تو ان میں یہ جو آرڈر سیون رول ٹین کے تحت جب عدالت کسی دعوے کو واپس کر دیا جاتا ہے یا آرڈر ایٹ رول ٹین کے تحت جب مدالعہ جواب دعویٰ مقررہ تاریخ کے اندر داخل عدالت نہیں کرتا یعنی ناکام رہتا ہے اور عدالت فیصلہ یک طرفہ سنا دیتی ہے یا آرڈر نائن رول نائن کے تحت جہاں مدعی مقدمہ بوجہ ادم حاضری اس کا مقدمہ مخارج کر دیا جاتا ہے یا جزی طور پر وہ جاتا ہے اپنا ایکسیپٹ ہو جاتا ہے جزی طور پر خارج ہو جاتا ہے اس کے خلاف اپیل سکتی ہے آرڈر نائن رول ٹھرٹین کے تحت جہاں یا طرفہ ڈگری بھال نہ ہو اس کے خلاف اپیل سکتی ہے اس کو ریسٹرورٹ کرنے کے لیے آرڈر ٹین رول چار جان دورانی جان پڑھتا عدالت کو فیصلہ سادر کر دی آرڈر میں تو اس کے لیے آرڈر گیرہ کا رول اکیس ہے آرڈر سولہ کا رول دس ہے آرڈر سولہ کا رول ٹوینٹی ہے آرڈر ٹینٹی وان کا رول ٹھارٹی فور ہے آرڈر ٹینٹی وان کا رول سکسٹی ٹو ہے آرڈر ٹینٹی وان کا رول بان زیرو تری ہے آرڈر ٹینٹی وان کا رول سیمٹی ٹو ہے آرڈر ٹینٹی وان کا رول نائنٹی ٹو ہے آرڈر ٹینٹی ٹو کا رول نائن ہے order 22 کاtya rule 10 ہے order 23 کا rule 3 ہے order 25 کا rule 2 ہے order 34 کا rule 2 4 & 7 ہے order 35 کا rule 3 4 & 6 ہے order 38 کا rule 2 3 6 ہے order 40 کا rule 7 اپنا rule 1 & 4 ہے order 41 کا rule 2 ہے آرڈر فارٹی ون کا رول تھرٹی اپنا ٹرنٹی تھری ہے اور اسی طرح آرڈر فارٹی فائب کا رول سیکس ہے آرڈر فارٹی سیمن کا رول فور ہے اور اسی طرح ایک دو آرڈر اور بھی ہیں تو ان کے خلاف جو ہے کوئی بندہ اگر دوران سماعت مقدمہ یا دوران سماعت اپیل کوئی بندہ اپیل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان کے خلاف اپیل کر سکتا ہے اپلٹ جورس ایکشن کے اندر اب انہوں نے رول ٹو کے اندر انہوں نے پروسیجر بتایا کہ جب بھی آپ کسی آرڈر کے خلاف اپیل کا ارادہ رکھتی ہوں اور اپیل کرنا چاہتی ہوں اور آپ کا جو رائٹ ہے وہ آرڈر کا بن چکا ہے اور آپ آرڈر کرنا چاہتی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو متاثرہ فریق سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس آرڈر کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں اور آپ نے اپیل کے اندر بھی ویسے ہی میمورنم آپ نے تیار کرنا ہے جیسے آپ آرڈر اکتالیس کے اندر جب آپ فسٹ اپیل کے اندر جو میمورنم جس طرح تیار کرتی ہیں اسی طرح آپ نے آرڈر کے خلاف اگر آپ اپیل کریں گے تو اسی طرح آپ نے میمورنم آپ اپیل تیار کرنا ہے جس طرح آپ فسٹ اپیل کے اندر یا آرڈر اکتالیس کے مطابق جو کروائی کرتی ہیں میمورنم اپیل تیار کرتی ہیں اسی طرح وہ ڈگری کے خلاف ہوتا ہے جیجمنٹ کے خلاف آپ ممرانم افیل تیار کرتے ہیں یہاں آرڈر کے خلاف ممرانم اف اپیل تیار کریں گے اور حس پہ ذابطہ اس کو عدالت کے اندر پھر کورٹ آف اپیل کے اندر پیش کریں گے اس کے بعد آ جاتا ہے رول تری رول تری میں ہے جب آپ آرڈر کے خلاف اپیل کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ اس آرڈر کے خلاف اپیل دار کرنے سے پہلے آپ نے فریق محالف کو ایک نوٹس دین ہے اور نوٹس کے اندر یہ لکھنا ہے کہ جناب میں اس آرڈر کے جو عدالت نے فلان آرڈر دیا تھا فلان تاریخ کو اس کے خلاف اپیلٹ کورٹ کے اندر اپیل دائر کرنا چاہتا ہوں اس آرڈر کے خلاف تو پھر وہ جو ہے اس کے لئے ضروری ہے اپلیکانٹ کے لئے کہ وہ ممرانم اف اپیل جو آرڈر کے خلاف کرے گا اس کی ایک نکل اور اس کے ساتھ آرڈر کی ایک نکل آرڈر کی ایک نکل جو جس کے خلاف وہ اپیل کرنا چاہتا ہے اور ممرانم اف اپیل کے اندر جو اس نے گراؤنڈز لکھے ہیں ان کی ایک فوٹو کافی اور یہ جو نوٹس جو ہے یہ اپنا فقی وکیل مخالف کو بھیجے گا یا وکیل مخالف کا جو مواقع ہے یا اپنے مخالف کو جو بھیجے گا تو اس کے پاس دو طریقے ہیں یا وہ ذاتی طور پر اس کو وہ نوٹس دے گا اگر ذاتی طور پر اس کو نوٹس نہیں دیتا تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ریجسٹر پوسٹ بمائے اکنالیجمنٹ ڈیو وہ اس کو دے گا نوٹس کی تو اس کے بعد جو اگر وہ اپیل اس نے اپیلٹ کورٹ کے اندر دائر کرنی ہے تو پھر اسی طریقے سے وہ دائر کرے گا جیسے عام آرڈنری حالات کے اندر آرڈر افتالیس کے اندر اپیل دائر کی جاتی ہے اور اس میں رول تھی کہ اندر اینہ نے صرف ایک نوٹس کی بات کی ہے کہ جب بھی آپ آرڈر کے خلاف اپیل کریں گے تو آپ نے پھر ایک نوٹس جو ہے وہ فری کے محالف کو دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ممرنم آف اپیل لگانا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کے جو گراؤنڈ جن کے اوپر آپ فریلائے کر رہے ہیں وہ لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو اس کو بزریہ ریجسٹر پول دینا ہے اور دوسرا وکیل جو ہے یا جو وکیل مخالف ہے یا اس کا جو موکل ہے مخالف وکیل کا جو موکل ہے اگر جب وہ نوٹس وصول کرتی ہیں تو نوٹس وصول کرنے کے بعد وہ بھی عدالت اپلٹ کورٹ کے اندر اس نوٹس کو لے کر چلے جا سکتی ہیں اور پھر وہ عدالت سے اجازت دیں گے کہ جناب انہوں نے ہمانے خلاف اس طرح کی اپیل کیے ایک آرڈر کے خلاف اپیل کیے اس میں ہم ضروری فریق ہیں اور انہوں نے ہمیں نوٹس دیا اور ہم حاضر عدالت ہو کر پھر بھی مقدمہ کرنا چاہتی ہیں تو پھر عدالت جو ہے وہ ان کو اجازت دے دیتی ہے اور ماتحل عدالت جو ہوتی ہے جس کے حکم کے خلاف اپیل کی گئی ہوتی ہے اس کے اندر پھر کاروائی جو ہے وہ ایڈ جان ہو جاتی ہے الزوا ہو جاتی ہے وہ رکھ جاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول چار رول چار کے اندر کہا گیا ہے کہ اپلیکیشن آف رول تری اب یہ اپلیکیشن آف رول تری یہ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اپلیکیشن سے جہاں مراجی ہے کہ یہ رول نمبر چار کے اندر جو آپ کام کریں گے اس کے اندر بھی رول تری جو ہے وہ اپلائی ہوگا رول تری بھی اپلائی ہوگا اس لئے انہوں نے لکھا ہے کہ اپلیکیشن آف رول تری اب رول فور کے اندر یہ ہے کہ اپلیکیشن کوٹ کے اندر جس طرح آپ آرڈر کے خلاف کوئی اپیل کرتے ہیں تو آپ نوٹس دیتے ہیں دوسرے فریق کو اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی بھی کوئی بھی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ اوپر دیں گے اپنا کوٹ آف اپیل کے اندر کوئی بھی یا کسی بھی نویت کی دورانے سماعت مقدمہ کوئی بھی آپ اپنا وہ اپلیکیشن دیں گے اپلیٹ کوٹ کے اوپر تو آپ کے لئے لازم ہے کہ آپ فقری کے مخالف کو جیسے آپ رول تری کے اندر آپ نوٹس دیتے ہیں اسی طرح آپ جب کوئی اپلیکیشن دیں گے تو آپ رول تری کی طرح آپ جو بھی اپلیکیشن ادھر دیں گے تو بھی آپ نے نوٹس دینا ہے فریقی مخالف کو تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو مجھے نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا یا اگر آپ کا اس ٹاپک کے باب یا دیگر کوئی قویسٹن ہے کیوری ہے آپ مجھے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹس بھی کر سکتے ہیں سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تاکہ آپ سے میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ